اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کتاب کب آنے والی ہے تو اللہ کے فلکرم سے یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے چھپکا آ چکی ہمارے سنٹر پہ پہنچ چکی ہے اور آپ حضرات میں سے جو چاہیں مانگانا چاہیں اس کتاب کو مانگا سکتے ہیں تفصیلات سکرین پر آپ کو نمبر دیکھے گا اس نمبر پر کال کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ اس کتاب کو کتنے میں مانگانا ہے اور کیسے مانگانا ہے آپ ہندوستان میں کہیں بھی گھر بیٹھے یہ کتاب مانگا سکتے ہیں آپ اگر ممبئی میں ہیں تو ہماری آفس میں آکے یعنی کرلا ہیڈ آفس میں آکے اس کتاب کو خرید سکتے ہیں اور اگر ممبئی سے باہر ہیں اور آپ کتاب خریدا چاہتے ہیں مانگانا چاہتے ہیں جو پوشٹ کا جو چارج ہے وہ دیکھے اور کتاب کی قیمت آدھا کر کے آپ گھر بیٹھے یہ کتاب انشاءاللہ مانگا سکتے ہیں اس کتاب کی کچھ خصوصیات میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ اس کتاب میں خاص چیز کیا ہے جس کی ہم نے ریایت کی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں طلاق حیث پر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی گئے یعنی اگر کوئی شخص حیث کی حالت میں طلاق دے دے تو وہ طلاق ہوگی یا نہیں اس کے تعلق سے علماء کا جو دو گروہ ہے جو اختلاف ہے اس اختلاف پر دونوں کے دلائل ذکر کیا گئے ہیں اور صحیح بات کیا ہے راجع بات کیا ہے وہ قارین کے سامنے رکھی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب میں تین طلاق پر بھی بہت تفصیل کے ساتھ بحث ہے یعنی اگر کسی نے ایک ساتھ تین طلاق دے دی تو طلاق ہوگی یا نہیں اس تعلق سے بہت ڈیٹیل میں آپ کو یہ بحث پڑھنے کو ملے گی تیسری بات یہ ہے کہ اس کتاب میں طلاق حسن پر بھی بہت تفصیل کے ساتھ بحث ہے طلاق حسن جو احناف کی ہاں طلاق کی ایک قسم ہے جس کو وہ طلاق سنت کی اقصام میں شمار کرتے ہیں جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ طلاق بیدت ہے تو یہ طلاق بیدت کیوں ہے ہاں آپ کیوں اس کو طلاق حسن مانتے ہیں طلاق بیدت کیوں ہے اس پر پوری ڈیٹیل پوری بحث آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گی چوتھی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں حلالے کے ٹاپک پر بھی تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے اور قرآنی آیات احادیث اور صحابہ کرام کے آثار جو صحیح سندوں سے مروی ہیں وہ پیش کر کے بتایا گیا ہے کہ حلالہ کی کیا حققیت ہے تو حلالہ کے بارے میں بھی پوری ڈیٹیل آپ کو جاننی ہے تو یہ کتاب پڑھیں انشاءاللہ پوری تفصیلات آپ کے سامنے ہوں گی اسی طرح سے ایک اور چیز یہ ہے کہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ عمر فارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین طلاق کو نافذ کرنے کا قانون بنا دیا تھا تو اس حدیث پر بھی بہت تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں بحث آپ کو پڑھنے کو ملے گی کتاب میں نہ ملے کسی بھی زبان میں نہ ملے کیونکہ اس پر بات کرتے ہوئے میں نے چاروں فکر کی وہ تمام بحثیں سامنے رکھی ہیں پڑھی ہیں کہ چاروں فکر سے تعلق رکھنے والے کسی بھی عالم نے جو بھی اعتراض کیا اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے پوری تفصیل کے ساتھ ہر ہر اعتراض کا چاہے وہ مطن سے متعلق ہو چاہے وہ سنت سے متعلق ہو کسی بھی طرح کے اعتراض ہو غیر مدخولہ ناسق منسوق شاز وغیرہ جو بھی ہے وہ سارے اعتراضات کی جوابات دینے کی کوشش کی گئے ہیں اسی طرح اس کتاب کی ایک اور خاص باتی ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ فتوہ دیا کہ تین طلاق ایک مانی جائے گی تو اس کتاب میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے ہر صدی میں ان علماء کی حوالے پیش کیے گئے ہیں جو یہ فتوہ دیتے تھے کہ تین طلاق ایک ہوگی تو یہ بھی اس کتاب کی خصوصیت ہے یہ معلومات بھی شاید آپ کو اور کتابوں میں نہ ملے اس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ روایتیں پیش کی گئی ہیں ان کی سندوں پر بات کی گئی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ وہ یہ فتوہ دیتے تھے کہ تین طلاق ایک مانی جائے گی انہوں نے تین طلاق کے تین ہونے کا بھی فتوہ دیا ہے اور تین طلاق ایک ہوگی یہ فتوہ بھی انہوں نے دیا ہے یہ چیز بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں پیش کی گئی ہے یہ اور جیسی بہت ساری چیزیں اس کتاب میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی آٹھ سو اسی پیچ کی کتاب ہے تو ظاہر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو روایتیں پیش کی گئی ہیں اس کی سند کی جو حیثیت ہے جو مقام ہے وہ بھی واضح کر دیا گیا ہے یعنی سند صحیح ہے تو بتا دیا گیا ہے سند صحیح ہے خاص طور سے تین طلاق سے متعلق صحابی اکرام کے جو بھی آثار ہیں یعنی کسی بھی صحابی کے تعلق سے اگر طلاق کے مسئلے میں تین طلاق کے مسئلے میں کوئی اثر کوئی روایت کسی بھی کتاب میں بھائی جاتی ہے تو ان سب کو اس کتاب میں کٹھا کر دیا گیا ہے یعنی اگر آپ کو کہیں بھی پڑھنے کیوں ملے کہ تین طلاق کے مسئلے میں کسی صحابی سے کوئی روایت مروی ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ روایت صحیح ہے تو یہ ہماری کتاب اٹھائیے انشاءاللہ کوئی بھی کتاب آپ پڑھ لے ہوں اور کسی بھی صحابی سے منصوب کوئی روایت ہو ہماری اس کتاب میں آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ اس سنت کی پوجیشن کیا ہے وہ سنت صحیح ہے یا ضعیف ہے بہرحال یہ چند خصوصیات ہیں اس کتاب کی تو آپ حضر آست اگر دلچسپی رکھتے ہوں تو یہ کتاب مانگا سکتے ہیں جو نمبر آپ کو دیکھ رہے ہیں اسکرین پر اس پی کھول کرکی اپی کتاب مانگا سکتے ہیں